اسلام علیکم جی ٹریول گائٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوشہ امدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ کل ایک یو اے ای کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی تھی بہت اچھی حبر آئی تھی کہ جو ابو زبی کی مگریشن ہے جو ابو زبی کی گورنمنٹ ہے اس نے جو انڈر ایج پاکستانی ہیں جو انڈر ایج لوگ ہیں ان کے لیے بھی ویزا جو ہے اپلائی کرنے کا وہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ پینتیس سال سے کم ہے تو کافی سارے دوست خوش تھے اور کافی سارے دوستوں نے اپلائی بھی کیے تھے ویزے تو اب یہاں بھی ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کی وجہ سے کافی سارے دوست جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی ویزا نکلا ہے کسی کا جس نے ابو زبی امیگریشن میں ابو زبی گورنمنٹ میں ویزا اپلائی کیا تھا تو اس کے نیچے ایک چھوٹی سی عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی آتی ہے جس پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم اس کی کافی پروائیڈ کر رہے ہیں ابو زبی گورنمنٹ ویزے کی ویزٹ ویزے کی لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ملک میں جو یو اے ای گورنمنٹ کی جو بنی ہوئی ہے جو امیگریشن ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں سے آپ کے جو پاسپورٹ پہ ہے ایک سٹیمپ لگے گی یو اے ای کی وہ سٹیمپ لگنے کے بعد پھر آپ اس ویزے پہ جو ہے وہ ٹریول کر سکیں گے تو آج اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ یہ سٹیمپ کیوں لگوانی ضروری ہے یا وہ جو عبارت ہے وہ کیوں لکھی ہوئی آتی ہے اور ہم جو بھی ویزا اپلائی کریں گے کیا اس پہ وہی عبارت لکھی آئے گی ہم کو بار بار جو ہے وہ اپنے ملک میں امیگریشن میں جانا پڑے گا یا اس کا کوئی بہتر حال اور بھی ہے تو بتاتا جنہوں کے ویڈیو کو سکیپ نہ کریں تاکہ اگر کوئی پوائنٹ میس ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پتہ نہیں چلنا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اگر آپ دوست نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جی تو دوستو بات کرتے ہیں اسی بھارت کی تو جن دوستوں نے ویزے اپلائی کیے ہیں جو ویزے مجھے ملے ہیں جن دوستوں نے سینڈ کیے ہیں اس کے نیچے ویزہ تو نکل آتا ہے لیکن اس کے نیچے کے بھارت لکھ ہوئی آتی ہے کہ آپ کو ہم کاپی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اس ویزے پہ آپ یو اے گورنمنٹ میں ٹریول نہیں کر سکتے آپ نے اپنے ملک کے اندر جو امیگریشن ہے یو اے کی امیسی ہے ادھر جانا ہے ادھر جا کے پھر آپ کو جو ہے وہ اپنا ویزہ دکھانا پڑے گا یہ کاپی دکھانی پڑے گی پھر وہ آپ سے جو ہے آپ کے پاسپورٹ پہ ایک سٹیمپ لگائیں گے یو اے کی وہ سٹیمپ کے بعد پھر آپ جو ہے وہ یو اے میں ٹریول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹیمپ لگوانے کا طریقہ کار اور پروسیس کیا ہے تو وہ آپ پاسپورٹ لے کے جائیں گے اسلامباد میں ان کی جو ہے امیسی ہے یو اے گورمنٹ کی تو وہ آپ سے جو ہے اسی ڈالر چارج کریں گے جو کہ پاکستان تقریباً ساڑھے تیرہ چودہ ہزار پی آپ روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے چودہ ہزار تک آپ ان کو پی کریں گے اس کے بعد پھر وہ آپ کے جو ہے ڈاکٹری کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے وہ ایک سٹیمپ لگائیں گے اس سٹیمپ کے ذریعے پھر آپ یو اے اے میں داہل ہو سکتے ہیں تو یہ تو میں نے بتا دیا آپ دوستوں کو کہ یہ بارت جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر اس بارت کے اس بارت کے اوپر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں اس بارت کے ذریعے ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسی ڈالر پے کرنے ہوں گے اور جو جانا پڑے گا اسلامباد اور وہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا وہ ساری چیزیں الیدہ تو اب بات کرتے ہیں جی کہ یہ بارت آتی کیوں ہے تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ سن لے آپ دوست آپ دوستوں کے کام آئے گا جس بھی ٹریول ایجنٹ کے پاس آپ جائیں اپنا ویزا اپلائی کرنے کے لئے اس کو بولے کہ آپ ویزا ایز ایٹورسٹ اپلائی کریں ٹھیک ہے کئی ٹریول ایجنٹ آپ کا ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں کہ وہ لکھ دیتے ہیں مینشن کرتے ہیں کہ اس بندے کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا یہ پاکستان میں اس کو اتنے مہینے ہو چکے ہیں اس کا ویزا ہتم ہو گیا اب یہ ویزا ٹریول پہ آ رہا ہے ادھر جا کے یہ اپنا ویزا جو ہے یہ ایکسٹینڈ کروالے گا تو جن کا بھی ویزا اس بھارت کے ساتھ پیس کیا گیا تھا اس بھارت کے ساتھ اپلائی کیا گیا تھا کہ اس بندے کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ آئے گا ویزا ٹریول اپنا ویزا جو ہے ایکسٹینڈ کروائے گا یو اے ای میں پہنچ کے تو ان سب کے جو ویزا نکل رہے ہیں ان کے نیچے وہ بھارت شو ہو رہی ہے تو آپ دوستوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستوں بات کرتے ہیں کہ اس پریشانی کا حال کیا ہے تو حال میں بتا دیتا ہوں اس پریشانی کا ایک ہی حال ہے کہ آپ ایزے ٹورسٹ ویزا اپلائی کروائے ہیں جہاں سے بھی کر رہے ہیں آپ اپنے ٹریول ایجنٹ کو ضرور بولے کہ بھائی میرا ویزا جو ہے ایزے ٹورسٹ اپلائی کرے نہ کہ ایزے ایسے اپلائی کرے کہ جیسے یہ بندہ پہلے اس کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اب یہ دوبارہ ویزٹ پیار ہے جو بھی ٹریول ایجنٹ جس ویزے کے ساتھ بھی یہ عبارت لکھے گا کہ اس بندے کا اس پیکس کا ویزا پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے ویزے پہ لازمی یو اے کی جو گورنمنٹ ہے جو بزبی کی امیگریشن ہے وہ لازمی وہ سٹیمپ لگا کے بیجے گی وہ عبارت لکھے بیجے گی جس کی وجہ سے پھر آپ کو چودہ زار بھی پی کرنا پڑے گا آپ اسلامباد بھی جائیں گے اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلامباد امبیسی جو ہے یو اے ہی کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں جہاں وہ آپ کے وہاں پہ اگر آپ نے ڈاکومنٹس بھی ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں اور کتنا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور اوپر سے آپ نے چودہ زار روپے جو ہے وہ بھی پی کرنے جانے آنے کا کرایا بھی آپ نے لگانے تو ان سب پریشانیوں سے ان سب مشکلوں سے بچنے کا بہتر حل میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ویزا ایز ایک ٹورسٹ اپلائی کریں گے تو وہ بالکل فائن آئے گا اس پہ کوئی ایسی عبارت لکھی نہیں آئے گی نہ آپ کو چودہ زار روپے کرنا پڑے گا نہ آپ کو اسلام بار جانا پڑے گا کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا آپ دوستوں کو نہیں کرنا پڑے گا لیکن جیسے ہی آپ اپنا ویزا ایسے اپلائی کریں گے کہ میرا پہلے ختم ہو چکا ہے ویزا مجھے اتنے مینے ہو چکے ہیں آئے ہوئے میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں جیسے ہی آپ یہ منشن کرتے جائیں گے اور ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کے ویزے پہ وہ بارت لکھی ہوئی آ جائے گی پھر آپ کو جو میں نے پرشانیاں بتائی ہیں ان سب پرشانیوں کا آپ دوستوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہوگی آپ سب کے لیے جو دوست اس پرشانی سے گزر رہے ہیں یا جنہوں نے نئے ویزے اپلائی کرنے ہیں وہ اس بات کا ضرور دیان رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو مجھے دیں اجازت ملے گی انشاءاللہ نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ